ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم محرم منا رہے ہیں لیکن کیا ہم اس مقصد تک پہنچے ہیں جس کی خاطر امام سین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تھے اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك بئن اللہ هو الحق وانما یدعون من دونه هو الباطل صدقاللہ العلی العظیم ایام محرم الحرام ہیں اور سوگواری سید الشہداء کا زمانہ ہے تمام محبان محمد و آل محمد تمام آشقان سرکار سید الشہداء کی خدمت میں تازیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے کربلا کی تحریک کے حوالے سے چند معروضات تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا ہے کربلا ایک انقلاب کی تحریک ہے کربلا خودسازی کی تحریک ہے کربلا اپنے آپ کو بدلنے کی تحریک ہے کربلا حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنے کی تحریک ہے کربلا امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی تحریک ہے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جنگ کے ذریعے سے اور خاص طور پر آپ نے جو اس جنگ کے لیے اسٹیٹیجی تیار کی تھی جو حکمت عملی تیار کی تھی اس حکمت عملی کے ذریعے سے آپ نے صاف صاف واضح کر دیا تھا کہ کربلا زمینوں کو جیتنے کی کوئی تحریک نہیں ہے بلکہ زمیروں کو بیدار کرنے کی ایک تحریک ہے جب زمینوں کو فتح کیا جاتا ہے تو وہاں فوجوں کی لشکروں کی تلواروں کی اسلحوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جب ضمیروں کو بیدار کیا جاتا ہے تو اس وقت اس میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف کردار کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ امام حسین نے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی وہ یہ اپنائی کہ آپ نے افراد کو فوجوں کو اسلحوں کو اکٹا نہیں کیا بلکہ آپ نے صرف باکردار افراد کو اکٹا کیا کیونکہ امام حسین کو ایک انقلاب برپا کرنا تھا کربلا ذہنوں کا ایک انقلاب ہے حق و باطل کے درمیان سورہ مبارکہ حج کی باستویں آیت جسے میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا اس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے ذالک بِعَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ حق کیا ہے حق وہی ذات پروردکار ہے اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں امام حسین کربلا کے میدان میں اسی حق کا مظہر بن کر سامنے آئے میں ایک بات ہمیشہ اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہتا رہتا ہوں کہ تم جہاں بھی رہو گے وہاں دو مارکے سے تم کو روبرو ہونا پڑے گا ایک مارکہ حق کا مارکہ ہوگا اور ایک مارکہ باطل کا مارکہ ہوگا حسینی ہونے کی دلیل یہ ہے حسینی ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم ہمیشہ حق کے مارکے کے ساتھ رہو اس خیمے کی طرف کھڑے رہو کہ جو خیمہ حق والوں کا خیمہ ہے باطل والے چاہے کسرت میں کتنے زیادہ ہوں ظاہری طاقت میں کتنے زیادہ ہوں تلوار و طفنگ میں چاہے کتنے زیادہ ہوں لیکن کبھی باطل قوتوں کے ساتھ مت کھڑے ہونا کیوں اس لیے کہ خدا و اندیالم حق ہے شیطان باطل ہے یہ جتنی بھی باطل قوتیں ہیں ان کے پیچھے شیطان ہوتا ہے اور جہاں جہاں حق پسند کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے خدا ہوتا ہے تو بظاہر کمزور نظر آنے والا حق کا خیمہ اس لیے مضبوط ہو جاتا ہے چونکہ اس کے پیچھے خدا ہوتا ہے حق خدا ہے حق و باطل کی جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں تیر و طفنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے حق و باطل کی جنگ میں صرف اصلہوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے حق و باطل کی جنگ میں صرف افراد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے حق و باطل کی جنگ میں کردار کی ضرورت پڑتی ہے چنانچہ امام حسین نے جو کربلا کو منعقد کیا اس انعقاد میں ایک خصوصیت ہے جو تمام جنگوں سے ممتاز نظر آ رہی ہے جتنی بھی جنگیں تعریف اسلام میں ہوئی ہیں جنگ بدر سے لے کر اگر آپ سن اک سٹھ ہجری کی کربلا تک آئیں گے تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں کربلا میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے اور وہ کیا ہے کربلا کی امتیازی حیثیت یہ ہے کہ تمام جنگوں میں شرکت کرنے کے لیے رسول خدا کا ساتھ دینے کے لیے یا معصومین کا ساتھ دینے کے لیے جو معیار تھا وہ صرف اور صرف مسلمان ہونا تھا صرف اور صرف مسلمان ہونا تھا جو بھی مسلمان ہوگا وہ شریک ہو سکتا ہے مثلا جنگ بدر میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جنگ جن قوتوں کے ساتھ ہے ان کی دشمنی ہم سے بھی ہے ہمارے قبیلے سے بھی ان کی دشمنی ہے ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صاف صاف منع کر دیا کہا کہ ہماری جنگ مشرکوں سے نہیں ہماری جنگ شرک سے ہے اگر تم خود مشرک ہو کے میری مدد کرنے آوگے تو ہم مشرک سے اپنی مدد نہیں لے سکتے ہیں چونکہ ہماری جنگ مشرکوں سے نہیں شرک سے ہے تو ایک بات طے ہو گئی کہ یہاں پر شرکت کرنے کے لیے جو ہے وہ مسلمان ہونا شرط تھا کہ جتنے مسلمان تھے وہ رسول خدا کے ساتھ شریک ہو سکتے تھے مولا کائنات نے نحج البلاغہ میں رسول خدا کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ آپ جب حق پہنچاتے تھے تو وسیلہ بھی حق اختیار کرتے تھے یعنی جب آپ نے جنگ کا ارادہ کیا ہے بدر میں تو آپ نے اس جنگ کے وسیلے کو بھی حق ہی کو اختیار کیا یعنی کسی باطل کو اپنا ساتھی بنا کے حق کے لیے آپ نے جنگ نہیں کیے بلکہ حق کے ساتھ ہی حق کو لے کر حق کے ساتھ جنگ کیے لیکن ایک امتیازی حیثیت ہے کربلا کی اور وہ کیا ہے تمام جنگوں میں شرکت کا جو معیار ہے وہ معیار یہ ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ شریک ہوگا لیکن کربلا کے میدان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جنگ ہو رہی ہے وہ بھی مسلمانوں سے ہو رہی ہے تو یہاں پر صرف اسلام شرط نہیں ہے جنگ کے لیے امام حسین کا ساتھی ہونے کے لیے امام حسین کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو مدینے میں جن کو امام حسین چھوڑ کر گئے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مکہ میں ہیں جو امام حسین کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن امام حسین ان کو نہیں لے جانا چاہتے ہیں بعض کتابوں میں یہ درج کیا گیا ہے کہ جس وقت امام حسین خانہ کعبہ سے چلے تھے کربلا کے لئے تو اس وقت تقریباً پانچ سو ساڑھے پانچ سو افراد آپ کے ساتھ لبے کیا حسین کا نعرہ لگا رہے تھے لیکن امام حسین لے کر نہیں گئے سب کو یہ لوگ تھے کچھ دیر تک ساتھ تھے کچھ منزلوں تک ساتھ تھے جیسے جیسے امام حسین تقریر کرتے جاتے تھے لوگ چھٹتے جاتے تھے کیوں حکمت عملی امام حسین کی امام حسین نے شروع سے اپنی حکمت عملی صاف کر دی تھی حکمت عملی کیا تھی کہ مجھے صرف نعرہ لگانے والے صرف شور کرنے والے صرف ہنگا مارائی کرنے والے صرف ظاہری کلمہ پڑھنے والے نہیں جائیے بلکہ امام نے یہ شرط لگا دی تھی کہ کسی کے دامن پر کردار کے اعتبار سے کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے کسی گردن پر کوئی حق ہے وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا کسی نے کسی کا قتل کیا ہے وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا کسی نے کسی کا حق پامال کیا ہے وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا جس کی جس کی گردن پر کوئی حق ہے وہ میرے ساتھ نہیں جا یعنی کردار کے اعتبار سے جو بلکل پاکیزہ ہوگا وہی جا سکتا ہے تو حسینی بننے کی پہلی شرط کیا ہوئی حسینی بننے کے پہلی شرط یہ ہوئی کہ کردار میں آپ کے کسی طرح کا کوئی دھبا کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے پہلی کربلا کی نیو جو امام حسین نے رکھی ہے اب آپ ظاہری طور پر دیکھئے کہ تمام جنگوں میں جو معیار ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے امام حسین کا معیار ذرا سے اس سے مختلف ہے امام حسین کو اگر کردار وہبِ قلبی میں نظر آیا ہے جہاں ظاہری طور پر اسلام نہیں ہے اگر کردار وہاں بھی نظر آیا تو آپ نے اس کو چن لیا ہے کلمہ ہم پڑھوا سکتے ہیں کردار کسی کا کیسے پاکیزہ کیا جائے گا لیکن اگر کردار کسی کا پہلے سے پاکیزہ ہے تو اس کو کلمہ پڑھانا آسان ہے تو امام حسین وہبِ قلبی کو لے کر آن گئے امام حسین دوسرے فرقوں سے لوگوں کو لے کر آن گئے کہ ہاں آپ آ سکتے ہیں لیکن کردار کے ساتھ کوئی سمجھا ہوتا نہیں ہے بد کرداروں کو امام حسین نے اپنے ساتھ کھڑے نہیں ہونے دیا کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری جنگ باطل سے ہے اور اگر باطل سے جنگ کرنی ہے تو باطل کا ایک دھبا بھی تمہارے دامن پر نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر تمہارے وجود میں تمہاری ذات میں حق ہونا چاہیے جب تک وہ حق تمہاری ذات میں نہیں ہوگا اس وقت تک تم باطل سے نہیں لڑ سکتے ہو پہلی اسٹیٹیجی ہے امام حسین کی کسی طرح کے گناہ کا داغ اگر کسی کے دامن پر ہے تو وہ امام حسین کے ساتھ نہیں جا سکتا گناہ باطل کی علامتیں ہیں باطل اگر خود انسان کے اندر ہوگا تو وہ باطل سے کیسے جنگ کرے گا؟ باطل سے پہلے دوری اختیار کرو خود کو پاکیزہ کرو ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی اگر کردار والا نہیں ہے مثلا کسی کے ہاں گناہ کا دھبا ہے کسی کے ہاں کچھ حق تلفیاں ہیں لیکن ایسا نہیں کہ امام حسین نے اس کے لئے راستہ بند کر دیا ہے کہ نہیں تم نہیں آسکتے تمہارے ہاں کردار میں کبھی پائی جاتی ہے یہ تمہارے ہاں گناہ پایا جاتا ہے امام حسین نے راستہ بند نہیں کیا ہے امام حسین نے حر کو شامل کر کے بتایا ہے کہ توبہ کے دروازے سے بھی آنا چاہتے ہو تو آسکتے ہو یہ ہے کرولا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس حوالے سے بھی آنا چاہتے ہو تو آسکتے ہو لیکن پہلے توبہ کرنی پڑے گی پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا حق کے لیے کھڑا ہونا ہے پہلے حق کا مظہر خود کو بنانا پڑے گا خور لشکر چھوڑ کے آیا تھا سپاہیوں کو چھوڑ کر آیا تھا اسلحے چھوڑ کر آیا تھا باطل کو چھوڑ کر آیا تھا اصل میں حق کے ساتھ جب کھڑا ہونا چاہتا تھا تو اصل میں وہ باطل کو چھوڑ کر آیا تھا امام حسین کے ساتھ اگر کسی کو کھڑا ہونا ہے تو اس کو باطل کو چھوڑنا پڑے گا باطل قوتوں کے سہاروں کو چھوڑنا پڑے گا باطل قوتوں کے اسلحوں کو چھوڑنا پڑے گا باطل قوتوں کے رشتوں کو چھوڑنا پڑے گا چیمبرست کے کوئی چاپلوسی کرے ان رشتوں کو بھی ان ناتوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا جو باطل قوتوں کے ساتھ ہیں تب تم آ کر امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو اور جب تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو امام حسین نے کہا کہ خود کو پہلے حق کا مظہر بنانا پڑے گا جب تم حق کا مظہر خود کو بنا لوگے تو تم باطل قوتوں سے لڑ سکتے ہو باطل قوتوں سے لڑ سکتے ہو لڑنے کے لیے خود کربلا کی اسٹیٹیجی نہیں بتایا کہ تلوار کی ضرورت نہیں ہے تلوار کی ضرورت ہوتی تو جنابی علیہ السغر کیسے لڑتے ہیں تلوار کی ضرورت اگر لڑنے کے لیے ہوتی تو جنابی علیہ السغر کبھی نہیں لڑتے وہ کربلا میں شہید ہو کر باب الحبائش بن گئے کیسے بن گئے امام حسین نے بتایا کہ حق کا ایک مظہر علیہ السغر بھی ہے علیہ السغر جیسی شخصیت بھی اگر باطل قوتوں کے سامنے لڑنا چاہتی ہے تو لڑ بھی سکتی ہے شہید بھی ہو سکتی ہے حق کو بچا بھی سکتی ہے اور کسی طرح کی ظاہری قوت کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ حق کا اپنا ایک ذاتی وجود ہوتا ہے حق کا اپنا ایک ذاتی وجود ہوتا ہے باطل کا کوئی ذاتی وجود نہیں ہوتا ہے حدیثوں میں باطل کو پانی کے بلبلے سے تعبیر کیا گیا ہے پانی کا بلبلہ بلبلہ اسی وقت تک رہتا ہے جب تک پانی رہے پانی نہیں ہوگا تو بلبلہ نہیں ہوگا یہ بلبلہ پنپتہ ہی پانی کے دم سے ہے یعنی پانی کے اوپر ہے باطل اگر کبھی سر اٹھاتا ہے نا تو حق کے بلبوتے یا حق کے لبادے میں آتا ہے اس کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے وہ خود کو پہچنوانی سکتا ہے میں اس کی طرف انشاءاللہ بعد میں آؤں گا جب کبھی تم باطل قوتوں کو سر اٹھاتا ہوا دیکھو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بس کہیں پر اگر اندھیرہ ہوتا ہے نا تو شما کو وہاں تلوار لے کر نہیں آنا پڑتا اندھیروں کا سر کاٹنے کے لئے شما کو وہاں تیغو تفنگ لے کر نہیں آنا پڑتا کہ ہم اندھیروں سے جنگ کریں گے شما کا کام صرف یہ ہوتا کہ وہ آ جاتی ہے حق ہے وہ اس کا اپنا ذاتی وجود ہے جیسے ہی وہ شما آتی ہے اندھیریں خود بخود نابود ہو جاتے ہیں شما نے کوئی جنگ کی ہے شما نے کسی کا سر کاٹا ہے نہیں شما صرف ڈٹ گئی ظلمتوں کے مقابلے میں نور جب ظلمتوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو اس کو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کا صرف آنا کافی ہے بس وہ نور ہونا چاہیے نور کے نام پہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے فریب نہیں ہونا چاہیے نور کا لبادہ اڑ کے نہ آئے حقیقت میں نور ہو اسی طریقے سے امام حسین نے بتایا باطل سے جنگ کرنے کے لیے تمہارا اپنا حق پسند ہونا ضروری ہے تمہارا اپنا حق ہونا مظہر حق ہونا ضروری ہے تو مگر مظہر حق ہو تو باطل خود بخود فنا ہو جائے گا یعنی علی اصغر جیسا نحتہ سپاہی امام حسین کے ساتھ جب ڈٹ گیا تو باطل قوتوں کو اس کے آگے سرنگوہ ہونا پڑا باطل قوتوں کو اس کے آگے جھکنا پڑ گیا کیا ہے اس کے پاس کوئی فوج ہے کوئی اسلاح ہے کوئی طاقت ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن جنابی علی اصغر حق کا مظہر بن کے باطل کے سامنے آگئے بلکل ایسا ہی ہے جیسے ظلمتوں کے سامنے کوئی شما آ جائے کوئی نور کا پیکر آ جائے وہ خود بخود بنا ہو جائیں گے وہ خود بخود نابود ہو جائیں گے آپ ایکسپرمنٹ کیجئے گا کبھی کسی ہجرے میں اگر آپ نے اندھیرہ کر رکھا ہے تو چاروں طرف سے اندھیرہ آپ کر دیں وہاں کہیں سے بھی کوئی روشنی نہ آنے پائے لیکن اگر ایک چھوٹا سا روزن ایک چھوٹا سا سوراخ بھی اگر کہیں باپی رہ گیا تو نور چھنچن کے اندر آتا ہے وہ اپنے وجود کو پہچنواتا ہے اس کا ذاتی وجود ہے اس کمرے میں اس ہجرے میں اندھیرے بھر کے ہیں لیکن ان کا اپنا ذاتی وجود نہیں وہ اس ہجرے کے باہر نہیں جا سکتے ہیں مثلا آپ یہ ایکسپرمنٹ رات میں کیجئے اسی ہجرے کو روشن کر دیجئے ایک شمہ جلا کر باہر گھنگور اندھیرہ ہو ٹھیک ہے دیکھئے تعداد کے اعتبار سے کسرت میں اندھیرے ہیں بے پناہ کسرت ہے ان کی پوری دنیا پر اندھیرہ چاہیا ہے لیکن آپ کے ہجرے میں ایک شمہ جل رہی ہے یہ شمہ حق ہے اس کا اپنا ذاتی وجود ہے ان ظلمتوں کا اپنا ذاتی کوئی وجود نہیں ہے وہ اپنے آپ کو پہچنوانے کی صلاحیت نہیں رکھتے دلیل دلیل یہ ہے کہ باہر یہ ظلمتیں لاک کسرتوں میں ہوں لیکن اس ہجرے میں نہیں آسکتی ہیں کیوں نہیں آسکتی ہیں ان کا اپنا ذاتی وجود ہوتا تو آ جاتی ہیں ان کا اپنا کوئی ذاتی وجود وہ خود کو پہچنوانے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتی ہیں آپ نے اس ہجرے کا اگر ایک دروازہ کھول دیا تو اس سے نور باہر چلا جائے گا اور وہ جا کے بتائے گا میں ہوں میرا اپنا ذاتی وجود ہے چھوٹا سا ہے کمزور ہے لیکن چونکہ اس کا ذاتی وجود ہے لہٰذا یہ اپنے آپ کو پہچن بارا ہے یہ اپنے آپ کو پہچن بارا ہے یہ ڈٹ گیا ہے اس ظلمت کے مقابلے میں امام حسین نے بتایا یہ ظالم چاہے جتنے کسیر ہوں لاکھ کسرتوں میں ہوں لیکن کا وجود بے پناہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے امام حسین اور ان کے ساتھی اس نور کی طرح ہے اس شما کی طرح ہے کہ جو یزیدی ظلمتوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے کھڑے ہو گیا کر یزیدیت کی ظلمتیں اپنے آپ نابود ہوتی چلی گئیں اپنے آپ وہ فنہ کے گھاٹ ہوتا ہوتے چلے گئے کسی طاقت کا استعمال نہیں کرنا پڑا کسی گردنیں دی گئیں ہیں تلوانوں کے مقابلے میں کیوں یہاں حق ہے حق کا اپنا ذاتی وجود ہوتا ہے باطل کا کوئی ذاتی وجود نہیں ہوتا باطل کا ذاتی وجود ہوتا تو وہ اپنے آپ کو پہچنوا سکتا تھا حق و باطل کے اس مارکے پر انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ روزانہ اسی طریقے سے چند منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے ہوتی رہے خدا اندیعالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو حقیقی بصیرت عطا فرمائے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کربلا کے اس مشن کو سمجھ سکیں کربلا کے اس تحریک کو سمجھ سکیں اور اپنے اندر وہ کردار پیدا کریں کہ ہم بھی باطل قوتوں کے سامنے مظہر حق بن کر کھڑے ہو سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین